کافر ہو جاؤ گے ان کی بہادری کا احترام اگر کیا ان کے علم کا احترام کیا تب کہاں سے بھائی انہیں خدا کہا کہاں کہاں یہاں تو فتوہ دینا ہے خدمت خلق اور خدمت خلق میں بھی اپنا بیگانہ نہیں دیکھنا ہے مسلم غیر مسلم بھی نہیں دیکھنا ہے اگر کوئی پڑوسی ہے اور وہ غیر مسلم ہے اس کا حق ہے آپ پر راٹ میں اس کا بچہ بھکا سو گیا اور آپ کھا کے سو گئے تو آپ سچے مسلمان نہیں کامل مسلمان نہیں بیمار کی عادت یہ سب اسلام کا حق ہے یہ فتوے میں تو ان کے نہیں ہے مگر کیسٹ پہ جن صاحب نے تفسرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھو بید اللہ عزمی کہہ رہا ہے کافروں کی مدد کرو یہ دیکھو بید اللہ عزمی کہہ رہا ہے یہ حرام ہے حرام کہنے والے ایسا تو نہیں کہ تو ولد الحرام ہے تو نے میرے نبی کی حدیث کے ساتھ کمینا پن کیا ضرورت مند کافر کی مدد کرنا حرام سن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے مکہ سے نکال آتا حضور مدینہ چلے گئے تھے اب وہ سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے کافروں کے سردار تھے مکہ میں اسی زمانے میں جب قہد پڑا ہے مکہ میں اب بھوکے مرنے لگے مکہ کے مشرقین جس نبی کو نکالا تھا انہوں نے اسی نبی نے مدینے سے پانچ سو سونے کے درہم ابو سفیان کو بھیجے تھے کہ بھوکے لوگوں کو کھانا ہماری طرف سے کھلا دینا کون سا مذہب پیش کر رہے ہو آفر کی مدد کرنا حرام اگر بیمار ہے اس کی مدد کی جائے گی اگر بھوکا ہے اسے کھانا کھلائے جائے گا یہ اسلام کا اخلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سنو اسلام کیا ایک جنازہ جا رہا ہے اللہ کے حبیب احتراما کھڑے ہو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے یہ یہودی کا ہے تو سرکار نے فرمایا انسان ہے کی نہیں یہ ہے اسلام کہاں پہنچائیں گے یہ حضرت نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ذات فات اور مذہب کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق کرنا میرے نزدیک جائز نہیں ہے بھوکا ہے کھلائیں گے پیاسا ہے پلائیں گے مدد کی ضرورت ہے کریں گے اسلام نے یہی اخلاق تو پیس کیا ہے اس لیے جلسوں میں بنیادی باتوں کو کرنا اور بنیادی باتوں کو سننا ضروری ہے خدمت خلق اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے اور جب دن بھر خدمت کر کے نکلے پانچ وقت کی نماز پڑھا خدمت خلق کیا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا پیاسے کو پانی پیلانا یہ بھی خدمت خلق ہے جو جھوٹ بول رہا ہے اس سے روکنا جھوٹ سے یہ بھی خدمت خلق ہے جو ظلم کر رہا ہے ظلم سے اس کو روکنا یہ بھی خدمت خلق ہے جو شراب پی رہا ہے اس کو شراب جوہ نشہ سود سے بچانا یہ بھی خدمت خلق ہے جو لوگ جاہل ہیں انہیں پڑھانا یہ بھی خدمت خلق ہے اللہ کے نیک بندے یہ جتنے اولیاء اللہ ہے نا یہ اپنے اسی کام سے پہچانے جاتا ہے یہ ہمارے خاجہ ساتھ ہے کس کام سے پہچانے جاتا ہے اسی کام سے جب خاجہ کا اخلاق دیکھا لوگوں نے خاجہ کا پیار دیکھا لوگوں نے خاجہ کی محبت دیکھی لوگوں نے خاجہ کی علفت دیکھی لوگوں نے تو کسی نے بخاری شریف آکے پڑھا تھا خاجہ ساتھ نہیں خاجہ صاحب چلتا پھرتا اسلام بن گئے تھے اپنے نبی کا اخلاق بن گئے تھے اپنے نبی کا پیار بن گئے تھے اپنے نبی کی محبت بن گئے تھے اپنے نبی کا حسن سلوک بن گئے تھے تو دنیا کفرہ کے کہتی تھی خاجہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے ہمیں بھی وہی کلمہ پڑھا دونا جو تم پڑھتے ہو ہمیں بھی وہ نماز سکھا دونا جو تم کرتے ہو ہمیں بھی وہ کھانا کھلا دونا جو تم کھاتے ہو جیسے تم کہو گے ویسے ہم رہے ہیں یہ ہے عالم دین یہ ہیں نائبِ پیغمبر یہ ہیں وارثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرات اچھے طرح سے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ دن بھر یہ لوگ محنت کرتے ہیں حق دار کا حق دلوانے کے لیے گالی بھی سنتے ہیں انہیں پتھر بھی مارا جاتا ہے ان کو وطن سے نکالا بھی جاتا ہے مگر یہ اپنا کام کرتے ہیں رحمان کے نیک بندوں کی پہچانی ہے اور جب رات میں سارا سنسار سوتا ہے جب ستاروں کو بھی نید آ جاتی ہے جب سبید ایجور کے سلناٹے دم توڑتے ہیں یہ اللہ کے بندے چھپکے سے اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اپنے رب کے سامنے کبھی کھڑے ہو کے روتے ہیں کبھی سجدے میں روتے ہیں کبھی کروٹوں میں روتے ہیں یہ مولا دن بھر تیرے بندوں کی جو خدمت کیا ہے مابود اگر غلطی ہوئی ہو تو مولا بچا لینا یا اللہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہو تو مابود بچا لینا یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہمیں اسلام کی نشر و اشاند کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ اپنے سجدوں کی تڑپ مسلمانوں میں پیدا کرنے کے لیے ہماری زبانوں میں ازر پیدا کرنا وَجْلَزِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجِدَ وَقِیَامَا یہ ہے مولا مسلمانوں دین کی بات ہمیشہ پیار سے محبت سے اخلاق سے دنیا کے سانگے رکھو اور جس حد تک کسی کی بھی مدد کر سکتے ہو کرو مجھے ایک بات یاد آئی آخری بات انیس سو نبے میں اکتیس مارچ انیس سو نبے پہلہ یکم رمضان المبارک لکھنو کی اسمبلی میں میرا لکشن ادھر روزے سے میں ادھر بوزجن نے ازان دیا افطار کا پہلا کھجور میں نے لیا لورڈ سپیکر پہ اعلان ہوا عبید اللہ عزمی الکشن جید گئے پہلی مرتبہ لکھنو کی اسمبلی میں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے غوثیہ یا غوث اسلام زندہ بات کے نعرے لگی لکھنو اسمبلی کی بات کر رہا ہوں مغرب کی نماز ہوئی نکلے ہوں اسی دن میں نے تیکر لیا تھا کہ پارلیمنٹ میں پہلی تقریر میرے مصطفیٰ کے سماجی کے نیائے پہ ہو گئی اور فرس تقریر کو میڈن سپیچ کہتے ہیں میں نے اٹھایا مسئلہ میں نے کہا ہماری پارٹی جنتہ دل جس کا عبید اللہ عزمی اور انڈیا جنرل سیکریٹی اور ٹریزرر ہیں یہ سماجی ایک نیا ہے سماجی انصاف کے نام پر جیت کر آئی ہے اور کائنات میں سماجی انصاف کے اگوہ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے دنیا سماجی انصاف دیتی ہے پڑھنے لکھنے کے بعد حکومت پانے کے بعد مگر میرے آقا نے دائی حلیمہ کی گود میں سماجی ایک نیائے کا شیلہ نیاز کیا تھا جب تک حقدار کا حق نہیں ملے گا یہ دنیا برباد رہے گی اس دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہو تو حقدار کا حق امانداری سے دے دو آج جتنا قتل و خون ہو رہا ہے جتنا فساد ہو رہا ہے جتنا جتنی جنگ ہو رہی ہے جتنا توڑ پھوڑ ہو رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ انسان کو انسان کا حق نہیں مل جس دن انسان کو انسان کا حق مل جائے گا یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور یہ تصور میرے آقا نے دیا نبوت کے اعلان پر نہیں دیا جب رسالت کا اعلان ہوا تب نہیں جب حکومت آگئی اسلام کی تب نہیں دودھ پینے کے زمانے میں دائی حلیمہ کی گود میں یہ پہلا پیغام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے حلیمہ کا دودھ داہنی سائٹ سے پی رہے ہیں باہنی سائٹ سے چھوڑ رہے ہیں حلیمہ پریشان ہے کہ ایسا کیوں ہے اپنی ماں کا دودھ تو دونوں سائٹ سے پی رہے تھے میری گود میں دودھ پینے کا چلنے کوں بدل گیا آنکھوں آنکھوں میں میرے مصطفیٰ بتا رہے تھے حلیمہ دنیا دیکھ یہ ظلم و ستم دیکھ اس کو ختم کرنے کے لیے تیری گود میں میں انصاف کا بنیادی پتر رکھ رہا ہوں حلیمہ تو غریب ہے مجھے دودھ پیلانے لائی ہے تو میرے گھر والوں سے تنخواہ لے کر اور یہاں کی زبان میں پگار لے کر میں جب دودھ پی رہا ہوں تیری گود میں میں ہوں سماجی نیائے کا سورج میں دنیا کو انصاف دینے آیا ہوں حقدار کا حق دینے آیا ہوں میں اپنی ماں کی گود میں حقدار تھا اس بات کا کہ دونوں سائٹ سے دودھ پیتا اس لئے کی ماں کا کلوتا بیٹا تھا تیری گود میں میں دونوں سائٹ سے دودھ اس لیے نہیں پی رہا ہوں کہ تیرا اپنا بیٹا بھی دودھ پی رہا ہے ایک سائٹ سے دودھ پیتا ہوں دوسری سائٹ سے اس کا حق چھوڑتا ہوں محمد حق داروں کا حق دینے کے لیے پیدا ہوا ہے حق داروں کا حق مارنے کے لیے یہ تھی وہ پارلمنٹ کی تقریب جس میں میں نے مطالبہ کیا تھا میلہ دن نبی کی چھٹی کا اور میں نے کہا تھا کہ پندر آگست صرف اندوستان کی آزادی کا دن ہے میلہ دن نبی انسان کی آزادی کا دن ہے پندر آگست کو اندوستان آزاد ہوا تھا میلہ دن نبی پہ انسان آزاد ہوا تھا اور اس وقت پرائیم نسٹر نے میری بات مان لی وشنات پرتاب سنگ دن کو وی پی سنگ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تاریخ میں عمر ہو جائیے گا ہندوستان کا مسلمان کبھی آپ کا احسان نہیں بھولے گا آپ کو موقع اللہ نے دیا ہے لال قلے سے پندر آگست کو ملہ دن نبی کی چھٹی کا اعلان کیجئے وقت آ گیا میرے معبود نے سن لیا محنت کام آئی پندر آگست انیس سو نبے کو ہندوستان کے وزیر آزم نے لال قلے کی عظیم فصیل سے قوم کو ایڈریس کہتے ہوئے اعلان کیا سماجیک نیائے کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی شمیلہ دن نبی کی چھٹی کا اعلان کرتا ہے حضرت اکرامی جس کو جہاں موقع بلے جس حد تک کوشش ہو اسے اسلام و مسلمین اللہ کے بندوں کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے یہ کام کب آج بھی کرے گا جب اللہ کا افادار ہوگا پانچ وقت کی نمازیں پڑھئیے یہ اللہ سے افاداری کا اعلان ہے جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے مسجد میں جا کر آپ اعلان کرتے ہیں مولا جو کلمہ پڑھا ہے تیرے رسول کا ہم اس کے غدار نہیں ہیں کلمہ میں جو ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے سجدہ کر کے ہم دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نے غلط دعویٰ نہیں کیا جب پانچ وقت کی نماز ہی مانداری شاہ پڑھئے گا تو اللہ کے بندوں کے بارے میں آپ کے دل دماغ میں رحم بھی ہوگا محبت بھی پیدا ہوگی عظمت بھی پیدا ہوگی میں نے کہا تھا جلوس نکالتے ہو نکالو ہر ظلے میں ایک ہاؤسپٹل ہے گورنمنٹ کا غریبوں کی مدد کے لیے غریب وہاں علاج کرواتا ہے آپ لوگ اپنا جلوس ختم کر کے پہلی ملاد النبی کی پہلی تاریخ سے آپ کی کمیٹی جو پیسہ ایک اٹھا کرے اس کو دنیا بھر کے ہار پھول میں مت لگاؤ اپنے ہاؤسپٹل کے ہیڈ آف دے ٹیپارمنٹ کو پکڑو اور اس سے کہو کہ آپ کے ہاؤسپٹل میں کتنے مریض ایسے ہیں جن مریضوں کے پاس پیسہ نہیں ہے دوہ کے بغیر ان کا مرض بڑھڑا ہے کھانے کے بغیر ان کا مرض بڑھڑا ہے ہمیں ایک فہرش دے دیجئے ایک سوچی دے دیجئے کلیکٹر کو دعوت دو اپنے جلے کی کپتان کو دعوت دو اپنے تھانے دار تحصیل دار کو دعوت دو اور جلوس ختم کرنے کے بعد ان بیماروں کے لیے دوہ پہلے سے خریدو ان کے لیے پھلوں کے ایک ایک ٹوکرہ لو سروں پہ رکھو جہاں جلوس ختم ہوتا ہے وہاں سے ہاؤسپٹل تکو ایک دن میں خدا کی قسم اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا مسلمانوں ادھر جب چلو گے تو ملک کا میڈیا ساتھ ساتھ چلے گا اور ہاؤسپٹل جانے کے بعد ان غریب انساء اور ہندو مسلمان مت دیکھنا مریض دیکھنا بیمار دیکھنا کسی بھی ذات کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو لے جا کے سبوں کے سرحانے پھل رکھو ڈاکٹروں کو لے جاؤ دوائیں رکھو الیکٹرانک میڈیا تمہارے سامنے ہوگا اور جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان سروں پر ٹوپی لگائے ہوئے ہمارے غریب لوگوں کو ہم غیر مسلموں اور ہندووں کو لا کر پھلوں کا ٹوکرہ دے رہا ہے تو لوگ بڑے ہی تاجب سے پوچھیں گے مسلمانوں آج تم کو کیا ہوگیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ یہ محبت کر رہے ہو یہ رحم دکھا رہے ہو تو کہہ دینا آج وہ پیدا ہوا تھا جو صرف بیماروں کا مرز دور کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا جو ظلم و ستم سے لوگوں کو نجاب دلانے کے لیے پیدا ہوا تھا جو دکھی لوگوں کا سہارہ بن کے پیدا ہوا تھا آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دین ہے ان کا برطہ ملہ دنبی ہے یہ جو آتنکوادی آتنکوادی پھیلا ہے نا ایک دن میں ہوا بدلے گی پورے ہندوستان میں ہر زلے میں سرکاری ہسپٹل ہے پورے ہندوستان میں جلوس نکال رہے ہو پورے ہندوستان میں پھل فروٹ وہاں پورے ہندوستان کے ہسپٹل میں دوائیں وہاں ہندو مسلمان کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے مریض کا چہرہ دیکھنا ہے میرے آقا سب کے لیے کھڑے ہوتے تھے میرے آقا نے سب کی مدد کی تھی میرے رسول نے انسانوں کے حقوق کا احترام کرنا ہمیں سکھایا ہے کر کے تو دیکھو ایک کام اور کر لینا سرکار نے فرمایا تھا پیڑ لگو ہر جگہ بولتا ہوں اور بار بار بولتا ہوں اور اس لیے بولتا ہوں کی یاد رہے میرے دن نبی کے دن ایک ایک پیڑ لگا لو اپنے آقا کے حکم کے مطابق ہر مسلمان ایک پیڑ لگا ہے تیس کروڑ پیڑ سال آنا اپنے دیش کو دو گے تیس کروڑ انوائرمنٹ آج کا مسئلہ ہے نبی کی نگاہ نبوت کو سلام کرو پر دوسرا آج کا مسئلہ ہے تافن فضائی تافن آج کا مسئلہ ہے حضور نے حل پہلے فرما دیا پیڑ لگاؤ پیڑ جو اکسیزن دیتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے تمہاری خراب ہوا اپنے اندر لے لیتا ہے صحت مند ہوا تمہیں دے دیتا ہے چرندو پرند کھائیں گے مسافر اس کی چھاؤں میں آرام کرے گا کب فرمایا تھا چودہ سو پرس پہلے پیڑ لگاؤ ہر مسلمان اپنے اوپر فرض کر لیں کہ جب جب میلہ دن نبی آئے گا ایک پیڑ لگائیں گے تیس کروڑ پیڑ اپنے دیش کو دو گے انوائرمنٹ کے مسائل کو تائے کرنے میں تو باگے بڑھو گے کر کے تو دیکھو یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہر آدمی اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ سرکار کی بات لوگوں تک پیش کروڑ ایک ہی بات اگر آپ کو معلوم ہے آپ پیش کی جو کچھ بھی میں نے عرض کیا ہے اخلاص محبت کی بنیاد پر اگر اس میں کوئی شرعی خامی غلطی رہ گئی ہو تو میں اپنی عادت کے مطابق آپ تمامی گواہ تمامی لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں کھلی ہی توبہ کرتا ہوں استغفاد اللہ ربی من کل زنبی ما تبویلئه اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہا سیدنا محمد عبدہ و رسولہ صد اللہ علیہ و علیہ و اسحابی اجمعین برحمتی کجا رحمت رحمیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برحمت اللہ وبرکاتہ یا حبید سلام علیکم یا رسول اللہ سلامت اللہ علیکم یا نبید سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبید سلام علیکم یا رسول اللہ سلامت اللہ علیکم سلامت اللہ وبرکاتہ یا نبید سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبید سلام علیکم یا رسول اللہ سلامت اللہ علیکم یا حبید سلام علیکم